کہ یہ جو یہ لوگ سب سے زیادہ بحث کرتے رہتے ہیں نماز کے مسئلے کے اندر وہ ہے رفع الیدین کیا کرتے ہیں؟ رفع الیدین جیسے گھوڑے اپنے دموں کو ہلاتے رہتے ہیں یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو دیکھا رفع دین کرتے ہوئے آپ نے کہا مالی اراکم رافعی ایدیکم کہ انہاں ادناب خیل شمسین اسکنو فی صلاح میں تم کو دیکھتا ہوں نماز کے اندر رفع دین کرتے ہوئے جیسے گھوڑے اپنی دموں کو ہلایا کرتے ہیں ایسا نہ کرنا اسکنوشی صلاح نماز کے اندر سکون اختیار کرو السلام ورکو ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآلہ 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 اجمائی یہ ویڈاک قلیف شسح مسلم حدیث نمبر نوشت اڑھٹ یہ زندگی بوزوی کے صحیح مسلمہ صندر چھے باز وانن کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہ سچو منح قرمت رفو لدینس آج چھو جمعورمت کی آہ سچے شریر گوڑوں کی سرکش گوڑوں کی دمیں کو ہلانا حالانکہ یہ کہتا کبھی جہالت چھے تو وہ چھو گڑ کر رہو اس سے صحیح مسلمہ صندر ام ایک اشاری قیدنس چھو صحیح مسلمہ صندر چھے حدیث نمبر نوشت اڑھوٹ نوشت کن ستت نوشت ستت نوشت اک ستت نوشت دو ستت امام نووی رحمہ اللہ باب گرن باب الامر بسکونی فی السلاة و نحی عن الاشارت بالیدی و رفعیہ اندہ سلام یہ حدیث مبارک یہ زن چھو کہ جابر بن سمرر رضی اللہ تعالیٰ شو بیان کرن کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسائی عیدو عسنشن فقالت مومن مالی آراکم رافعی عیدیکم کعنہا ازنابو خیل شمسن کہ میں گیا ساکے بسوٹوی وچھن تو یہاں سا چھو شریر گوڑوں کی سرکش گوڑوں کی ترہ آپ اپنی ہاتھوں کو ہلاتے ہو اس کو نوو فی السلاة نماز میں سکون اختیار کرو یہ مجھے ام حدیث استلال کرن ام حدیث دبن فٹ کرن کیا سا چھو رکوم از گست نویز اور رکوم از تود وقت نویز رفعی عیدین مراد اور آتھ آسا و نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو شریر گوڑوں کی ترہ دمی ہلا آتھ حدیث کو مانا کیا شو چونکہ شپائی ایسی مقلد اگر ایک کیتشو وچھن پنیس مذہب کس تایید ہے ساندار پتو چھو سو تا صحیح حدیثات چھو سو بیجا تعاویل کارا ای پیزن اچنا پڑی تانوی صبح چھو تذکیرات رشید ہے ساندار وانا کہ گوڑنیش چھو استنکار ایک کالب پہ ودگا ساندار آتھ حدیثات کارا با انکار اگر انکار سب دی ممکن تیل چھو تیم تیس بیجا تعاویل صحیح حدیثات کارا یہ اس نے اپتات حدیث کو اکچوال مانا شاہ ساندار اور شاہ ساندار سوری نسرت مذہب سکھو یہ شایسی آشنا پڑی تانوی صحیح حوال تذکیرات رشید اندار بیان کورمتان اور پات کتکچیم آ حدیثا تعاویل کرن چودہ چودہ وریشیم خارج کرن آتھ پیٹھن مر حدیث مبارکشی تعاویل کرن اور یہ تیپ پٹھن اگر نکام حدیث پانیس مذہب سپیٹھائیس ہے اور یہ مجد تولان در ٹھکن پانیس مذہب سپیٹھا یہ مکلی دینن ہون ہا مگر احل الحدیث ہم زنچے ایس نازدیک کو سبیث مبارک سحیح آسون یہ گوشت منسوخ خاصون الحمدللہ اشتا تعاویل کرن اچھنی من تعاویلن مذہبہ من کیا اتباع سنت پیروکار ایسیتی کتاب سنت واضح کرن اشتا پیٹھن عمل کرن یہ حدیث مبارک کی زنچو مجتماما گزرش کرن تم کھولین حدیث مبارک سحیح مسلمہ سندر تم پڑھن نوشت اڈھوٹھن پیٹھن برابر نوشت اکست تستا نوشت اڈھوٹ نوشت کنستت نوشت ستت نوشت اکستت یہ من آحادیثمون مطالعہ کریو تو تو اگر اسپانہی واضح ہے کہ یہ مراد کیا چھو وہ چھو گوڑنیوک تیریک یزنی سامنجوک چھو گوڑنیوک اس نمبرس پیٹھن اس وچوک کسی مسلمہ سندر کیا چھو بیان کرن حقیقتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جابن من سامنجو حدیث یزن چھو اسلس من جو جابن من سامنجو امقاد کیسی حدیث سنتیو نوشت ستت اسے حساس کرن السلام علیکو ورحمت اللہ السلام علیکو ورحمت اللہ یعنی اسے جانبین انکن اشار کرن السلام علیکو ورحمت اللہ السلام علیکو ورحمت اللہ یا مساد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یووش جمون یاسی اویس پہتھن کیا سا دلیل تو یہ حساس چھو شریر گوڑوں کی طرح دمیہ لائیتی ہو انما یکفی اہدکم انما یکفی اہدکم این یاد آیدہ الا فخزیہ ثم یسلیم من على یمینی ہی وشمالی ہی کہ کفی حساس چھو تو یہ کیا چھو یہ من آت دوشن تو کھوڑ دیمانا جیسے سلیل گوڑے اپنی دمیہ لاتے ہیں کفی حساس چھو یہ منیو السلام علیکو ورحمت اللہ السلام علیکو ورحمت اللہ یہ حساس چھو کفی توانی کھوڑ رہا توی ماسا ایسی ویکارن کی ہے ایسا توی اشار چھو یہ پیٹ مراد یعنی تمہیں دوشن کن دیکارا آت ورسولی اکرام صلی اللہ ورحمت اللہ علیہ وسلم ایم چیز زید مانا اور یہ مطلی حدیث مبارک دیمان اللہ کو یہ کاف پیٹھا دیمان اللہ کو یہ نماز پیٹھا یہای وجہ شو تمام محدیسین وشو تایی یہ مطلی پنی پنی کتابی اندرور تمام محدیسین وشو باب آدگون مطلی مثال امام مسلم رحمت اللہ فرمامن باب الامر بسکون فی السلاة ونہی عنی الاشارت بالیدی ورفئیہا اندہ السلام ونہی عنی الاشارت بالیدی ورفئیہا اندہ السلام یعنی سلام ویز ازنیم اتو اس طولان اشارو اس کرن امچی اس منح کو رسولی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یا امام ابو داود رحمت اللہ تمچی بابو فی السلام یا ایتے پوٹنچی امام نسائی رحمت اللہ بابو سلامی بالعیدی فی السلاة یعنی کاتندر سلامی ویز اچسد اشار کرن آت پر باب کرن امام ابو خوزائمہ رحمت اللہ شو بیان کرن بابو زجری یعنی الاشارت بالیدی کہ یا سا جو باب یا مزدن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وشو منح کرمد اشار کرن ات ستھن یمینن و شمالن دشن دو کھوڑی سندر اندہ سلامی من السلاة یعنی سلامی ویز نمائز اندہ سلامی ویز نمائز مندہ لہذا یہ وشو تو اندہ سلام امام ابن حبار رحمت اللہ کہ یا سا جو تشہود کی زبارہ سندر اہم پر رکوو یزن وہ رفول دین اہم پر مانا کرن یا سا جو بالکل گل امام نووی رحمت اللہ شو بیان کرن یا سا جو اکبہو انواح الجہالہ بسنہ یا سا جو کبھی تیرین جہالت امیس انسان سنس حدیث کس نواقف آسنا سنس جہالت سبوت اس ام حدیث سے استعلال کریں کہ رکو مزگست نویز رکو پر تھوڑ وقت نویز جو انسان رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور رفول دین اسم مانا کرم دانا اور اختلاف امت اور صراط مستقیم سندر چون ونن مولانا محمد صلی اللہ دیان صفحہ نمبر اکتر کہ میں اس تصور کو ساری گمرہ کی جر سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام تابع نظام آئیمہ حدہ ورکابر امت نے فلا مسئلہ صحیح نہیں سمجھا اور آج کے کچھ زیادہ پڑے لکے لوگ لوگوں کی راہ ان اکابر کے مقابل میں زیادہ صحیح ہو دبا باست جو ستا پر چو گمرہ جز جڑ یہ چیز صحابہ تابعین تابع تابعین سمجھ آزوان سکا میں آسا سمجھ جو دے مسئلہ چو تمام گمرہ جڑ یہ جا نسیت آسا نحل الحدیث نکرات رہا یہ بھی حدیث میں کت پوچھو صغریب محدد زبن یا آسا چو سلامی جز یلکی زن مسئلہ احمدہ سندر شو جابر بن سامرہ دا یمساد نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آئی صحابہ سیاسا یمساد بہت اور قعودی زن چھنی بیانی شکل چھ آتما سیاسا بہت اور ایمساد کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مانا یلکی زن رکو چھنی قادہ ہوئی شکل کین بچی زمان گزاریش کرن که اخ حدیث ہوئی یو تایی جابر بن سامرہ شوانا رضی اللہ حانو ایسا ایسا رکو بہت مزگہ سند ایسا ایسا رکو پہ تود وقتان یمساد نبی سن کو یرا فولدین غوش امساد تیمو کرا سمساد مانا حالکی آخ مجھو کوہی تیش آر اور اور آم اغرش اور آم زبین یادر گور یوزن چھو ایمی شو آسا دوم ایسل آم بہت سندر لوٹ چھی وانن دوم یوزن آسان چیمشہ آخ دوم آسان کی زدوم ایمشہ آ کوئی دوم آسان اور رفولدین چل اکیات سید گا سا اگر رفولدین ایسا اکیات سیدی گا سن دفاہ ہو دومتی آکوی رفولدین چل اکیات سیدین اواز یہ کارا ہوئیز آخ پیٹن تھوڑا اپلائی مگر دوم چل اک اور رفولدین چل گا سن دو یا بات ہو سیدین اکت پوچھتی آخ پیٹن فیٹ کارا اور گر چل دوم نسنا من بے ہمیشہ اکیات پوچھتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوازید مانا کو سجو اکیات پوچھتن یا اکیات پوچھتن گا سا اور رفولدین چل اکیات پوچھتن گا سا رفولدین چل اکیات پوچھتن گا سا کیوں چل وجہ مہدیسین و شاہ تو سلام ہوں باپ گرمیتا اور یہ تمام مشکور یہاں سے جہالتی کبھی یہاں سے یہ کری امام نووی چل ورن تو مہدیسین مراد نہیں مہدیسین اندر شن اخ ایک کوشت درمیان اختلاف یہ میزاں تھوڑا بہت اختلاف چاہ سنین وقت بہن چاہ سن یا اہل الحدیسین مہدیسین سن یا توڑا بہت بہن بہن سو اہل الحدیس درمیان چون کہ ہوں دی اختلاف کہ آدموں سے مراد سلام ہوں رفولدین رکو وال رفولدین چون مراد ہرگز تکی یوہی وجہ چھو آت پر چون بیسار کے دور پر بیت کرو آخ گزاری شما اگر اس کونو سکون اکتیار کرو نماز میں اما دکھو رفولدین چون کرنو یہ کیج چھو دے شانگنویز کیج چھو دے آدمی دیس اس گوڑا مخالفت کرو تمساہت کیج چون اس کونو فیسارا تمساہت کیج چوتے رفولدین کرن ویترکو ویترکو رفولدین کاننا ای دیانن مزمتے رفولدین کرن چون تمساہت تی شوتے نماز مزر رفولدین کرن اگر یم سید رکو اور رفولدین کو خاتم تلگو ای دیانن انہوں دکھاتم لہذا تم چوتے کرن اور دیان میں چوتے پاتھ لگی میندن صحیح مسلم میں کہا ہے صحیح مسلم میں کہا ہے کہ یہ شریر گوڑوں کی دمی حلاتی ہو لہذا کرنے آخر اس پیڑوانو با چونکہ زیادہ تفصیل گاستنو بھی کیا ہے آت چی حدیث مبارک سہین مسلمہ سندری تا شریر گمزان مصد احمد اسمہ ستا شریر گمزان اور تمام محجیشینوں سے آت پیڑ باپ گنمی دین کہ یہاں سے جا رفولدین اندر سلام مراد اندر رکو ناسا چون کون تی حدیث اسم شون جابین میں سامر آشدہ پن باسا اس رفول رکو اسم اس گسان یاوز با رکو پر تھو دو وطن ایمی ساتھ کورا سی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مانا آخد موضوع اخد دلیل تک کونسی نشان آگر کونسی صحیح انسا یلکہ سنوازی شو صحیح مسلمہ سندری اور محدیسین اندر ابوابو تلیش اجماعی من محدیسین اندر یہاں سے چو رفولدین اندر سلام اوکر اس پیڑوانو با یہ چو مفتی تکی عثمانی سو چونکہ دوبئی نمائن پننے یہ چاہتا ہے کہ بعض حنفیہ نے صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سامرہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا یہ حدیث سانندر صحیح ہے لیکن اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے مانہ تجب یہ حدیث جابر بن سامرہ یعنی جابر بن سامرہ سے حدیث سے استدلال جو کرن کات پیٹھن علامان رفعی اندر رکوعی فلیسا لہو حد من علیل یہ چو تکی عثمانی سو بانا کہ سوحہ ساچتے ہیں علموں کا حصہ تے خواہ سلگو باتا سوچے بلکل جوہل سو انسان یس ام 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 از استدلال کیرے کہ یہ سچا رفعی دن اندر رکوع مراد یہ کچھ بانا یہ چو امام بخاری تے وانا یہ چو حافظ ابن حجر اسکلانی تے وانا رحم اللہ اور حافظ ابن حجر اسکلانی اس نشو جو باقیان محدیسین او تناکل قرمتان کہ تمت چوانانی کے یس ام از رفعی دن اندر رکوع مراد سو بلکل جوہل اور یہ کیس ام از مراد اس جو مناجر اسلام لہذا محدیسین جو میں جوہل وانا اس ام از استدلال چکران کہ یہ حصہ چوہی اور یہ چوانان کی چنانچ صحیح مسلم میں ہی اس روایت کا دوسرا طریق بھی مروی ہے جس میں یہ تأثری ہے کہ یہ حدیث رفع دن اندر سلام کی متعلق ہے ایم پر شیون کی باز یہ حصہ چوانان یہ حصہ چوہ الگ حدیث یہ حصہ چوہ الگ حدیث اور آخر سپر شیونان لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ اس حدیث سے حنفیہ کا استعلال متشبہ اور کمزور ہے کیونکہ لیکن صحیح انصاف اشاق کارچی ہوئی کیا یہ مراد ہے حصہ چوہ رفع دن اندر سلام یہ حصہ چوہ حنفیہ نے استعلال کمزور یہ حصہ چوہ درست کی ہیں باقی روایت آمد سان کی روایت میں سلام کے وقت جو تصریح موجود ہے اس کی موجود کی میں ظاہر اور متبادل یہی ہے جابر میں سمرہ کی ہے یہ حدیث رفع دن اندر سلام سے متعلق ہے اور دونوں حدیثوں کو الگ الگ کرا دینا جبکہ دونوں کا راوی بھی ایک ہو اور مطن بھی قریب قریب ہو بہت سے خالی نہیں حقیقت یہی ہے کہ حدیث ایک ہی ہے اور رفع دن اندر سلام کے متعلق ہے کوش رفع دن اندر سلام اس متعلق ہے یہاں چاہت مزد صحیح یزن آتمز چون اور یہاں چاہت ملفوظات حکیم الومت سندر شتو میں جلد سندر اشتبالی تھان میں سوشاید محمود حسن دیوبندی سوبر نقل کرن تم چیز یہ وانن کی یہاں چاہت چاہت رفع دن اندر سلام اس متعلق ہے اور یہ ون محدثینو تمامو یہ چاہت صحیح مسلمس اندر باقینا حدیث اندر تذکر اور اگر تو یہ وانن چون اس کنو فی سلامات مینے کو نماز میں رفل دے نمت کرو تل چون نتے caring خلاص اس مغانرت آخر اور تل چون تے خلاص جو prosperity الحبہ و این نماز پڑن اسلام علیکو و رحمت اللہ کرن خون تو겠죠 دھوم پیٹناس نامن اور نبی اقرم اور سچ کیسر کرن صحابہ دے ساکی یاد سید کرن اور ایت کورنی بیسوں امانا اور یمو تلتوت لگو وکوت یمو اللہ گوی رفول دین اندار روکوست بہتن مگر محدثین چی دبنیم چی جاہل یم حسن چی کبی جاہل دی مرتقی بگسن اور تکی اسمانی دبتن یم حسن چی ظلم کاز انصافش کات چی یو شرفو دین دستلام اور انصاف اسا بوزر چی ظلم آسن لہذا یم چی ظلم یو ساتھ ایدی اسا سوات پیشت یا سید رامن لہذا اللہ تعالی اسمانگو واللہ تعالی دین زیاد وانو قدام القرن و توفیق والسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ